ہیلو دوستو نمسکار میں مسکان ٹیلر آج آپ کو بتاؤں گا کہ انڈر ویئر کیس کٹنگ کیسے کریں دوستو یہ میرا سی سنٹی میٹر کا کپڑا ہے ڈبل ارج کا کپڑا ہے سوٹی پلین آئے ابھی دوستو کیا کرتے ہیں اس کی لمبائی دیکھتے ہیں لمبائی اس کی ہماری ساڑھے تیرا ہے انیس جانگوں کی موری ہے جانگ پہ جو ڈلائی ہوتی ہے انیس آئی میری تو دوستو کرنا کیا ہے ابھی ہمیں ایسے کر کے اسے فولڈ کر لینا ہے یعنی دوبر تو تھا اب یہ چبر ہو گیا ابھی ہمیں دیکھنی ہے کہ لمبائی کتنی ہے اس کی ساڑھے تیرا لمبائی ہے اس کی تو ساڑھے تیرا لمبائی کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے یہاں سے یہاں تک رکھ کے دیکھ لینی ہے یہ لمبائی ہے میری ساڑھے تیرا اب ہمیں نیچے کی ڈلائی پہلے دیکھنی ہے ڈلائی کتنی کرنی ہے یہاں تک ہمیں ڈلائی کرنی ہے یعنی ایک انچ ایک انچ ہمیں پولڈ کے لیے نیچے بچا دینی ہے اوپر یعنی نرہ کے لیے اتنی اتنی کر لیے اس کے بعد ساڑھے انیس انیس ہے میری موری تو انیس کی ساڑھے نو ساڑھے نو دونے انیس اتنی تو ہماری یہاں پہ دباو چلی جائے گی اس کے بعد اوپر رہانے کی دبانے کے لیے یہ ہے اتنی دبانے کے لیے ہو گئی ابھی کرنا کیا یہاں پہ ہماری دس آہا ہے تو دس پہ ہم نیسان لگا لیتے ہیں یہاں اپنی بیلٹ اپنے یعنی کمر خود ناپ کے لگا سکتے ہیں آپ اپنے انسار ابھی کرنا کیا یہاں پہ میانی بھی لگانی ہے تو میانی کہاں پہ لگانی ہے اتنی فول کرنے کے بعد میانی کتنے اونچے پہ لگانی ہے لگا یہاں ترشا کریں گے تو چار پہ اتنا ترشا کریں گے ایسے یہاں پہ میرا جو جوائنٹ یہاں پہ میرا یعنی کی جوائنٹ ہے یہاں سے ایسے کر کے ہم نیسان لگا لیتے ہیں ایسے کر کے ایسے یہ نیسان لگا لیا دوستو ہم نے جتنا فول کیا تھا بس اسی کے برابر سے نیسان لگایا ہم نے اب ایسے کر کے گھما لیا ابھی یہاں سے ہم اسے کاٹ لیتے ہیں ایسے کر کے اسے کاٹتے ہیں ایسے کر کے نکال دیتے ہیں کپڑا ایسے کر کے اور اسے یہاں سے دیرے سے موڑ لیتے ہیں دوستو یہ اندر ویر کی کٹنگ ہو گئی بیری سیمپل کٹنگ ہے آپ بھی کر سکتے ہو ہر کوئی کر سکتا ہے ابھی اس میں نکال دی ہے ہمیں میانی اب میانی کیسے کاٹتے ہیں میانی یہ میانی تین کونے والی ہوتی ہے تو ایسے کر کے اسے یہاں سے ہم ایسے کر کے کاٹتے ہیں ابھی یہاں پہ اسے ایسے کر کے فول کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ ایسے کر کے موڑ کے کاٹ لیتے ہیں ابھی اوپر تھوڑا یہاں پہ ایسے کر کے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا اور اوپر اوپر کوئی آنگی تھوڑا کاٹ دیا جو کہ ہماری بلکل تین کونے ایک دم صحیح ہو گئے تو دوستو یہ ہو گئی ہماری میانی اور یہ اندر ویر کے دونوں پارٹ ایک اس سائیڈ والا ایک اس سائیڈ والا ابھی ایسے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اندر ویر میرا کٹ چکا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک سبسکرائب سے ہر جرور کریں اور اپنے ہاتھوں سے سلائی کرنا سیکھیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم دکھائیں گے اندر ویر کی سلائی کیسے کرتے ہیں ایسے کر کے رکھیں اب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا اندر ویر ایک دم جاؤں گا میں پس کے صحیح سے آئے گا زیادہ ڈیلا نہیں ہے اب اپنے اپنے انسوار یعنی ڈیلا ہی کر سکتے ہیں جتنی چاہے ہو دنی تو دوستو یہ بن گیا اندر ویر تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اسے لائک سبسکرائب سے جرور کریں تب تک کے لیے دھنواز دوستو ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں جس میں آپ کو دکھائیں گے یعنی اس کی سلائی کیسے کریں